رکمڑی جب سادی کے یوگی ہو رہی ہے ایک بات بتا دیں بزرگو لڑکی کے لیے اگر لڑکا دیکھنے جاؤ پہلی بات تو یہ ہے میں نے پہلے بھی سمجھایا کہ دس کام چھوڑ کے نہ لینا چاہیے سو کام چھوڑ کے کھا لینا چاہیے اور ایک ہزار کام چھوڑ کے بیٹی کی سادی کر دینی چاہیے اگر بیٹی ماں باپ کے اسارے سے اور سنسکاروں پر انہی کے طریقے سے چلتی ہے تو رک جاؤ پڑنے میں ٹھیک ہے بچار ٹھیک ہے تو رک جاؤ لیکن آپ کو کہیں بھی لگتا ہے کہ مہاراض غلط راستے پر جا رہی ہے تو آپ بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دو یہ آپ کے لیے بھی ٹھیک ہے اور بیٹی کے لیے بھی ٹھیک ہے لڑکا دیکھنے جاؤ تو یہ مت دیکھنا کہ پارک میں دس گاریاں کھڑی ہیں گلے میں موٹی سی چین ہے ہاتھ میں مہنگا سا فون ہے یہ دیکھ لینا اس کے دروازے پر پرکار نہ ہو تو چلے گا لیکن سنسکار بہت جروری ہے پہنچے لڑکا دیکھنے اور گاؤں والوں نے کہہ دیا بھائیہ بہت بڑیہ ہے کھاتے پیتے ہیں تو سمجھ لینا پریوار اچھا ہے اور بھائی گاؤں والے کہہ دیں بھائیہ بہت بڑیہ ہیں پیتے کھاتے ہیں بات ایک کہیں سمجھ رہے ہو نا کھاتے پیتے تو پریوار اچھا پیتے کھاتے تو سمجھ لینا پینے والے مل گئے بولیں گو بند بھگوان کی بھائیہ رکمڑی کی ماں سدھتی جواب دیتی ہے مہاراج کو بلا کر کے کہ بیٹی سادی کے یوگی ہے لیکن رکمڑی کو بچپنسی کے لگن لگی ہوئی ہے پرماتما کی کہ میں بھگوان کے علاوہ کسی کے ساتھ میں بھائیہ نہیں کروں گی اچھا سرو سے اور آج تک سرو سے اور آج تک کرشن اور رام جو کرشن کے بھگت ہیں اور جو رام کے بھگت ان میں میٹھی میٹھی نڑائیاں ہوتے ہیں کرشن کے بھگت ہیں بابا سورجاشی اور رام جی کے بھگت ہیں بابا تلسی داشی بابا تلسی داشی روچ ڈہاتے تھے سورجاش کو کہ وہ چور ہے وہ چھلیا ہے اس کی پوجہ نہ کرو لیکن نہیں مانتے تھے بولے کسی جن بیستی کرائے گا ارے جانے مانگ چھرائے چھرائے گزر گری وہ تمہیں کا اجت بچائے سکتو ہے اچھا رام جی کو آپ کھڑا کر دو کسی جگہ ہے تو ان کی نگاہیں ایک ہی جگہ پر رہتی ہیں اور کرشن کو کھڑا کر دو تو ایک سیکنڈ میں سو جگہ نگاہیں جائیں اور کبھی سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تو بابا سورجاش بولے کہ روز برائی کرتے ہو میرے کرشن کی آج ایک کام کرو آج ناکتول ہو جائے ایک تراجو مانگاؤ بڑی سی اور ہم اپنے کرشن کو لے کے بیٹھیں گے اور آپ اپنے رام کو لے کے بیٹھنا آج جس کا پلڑا بھاری ہوا وہی بڑا ہے میں پوجہ چھوڑ دوں گا بولے ٹھیک ہے اب مات آؤ بابا سورجاش لڑو گپال کی پرتماں لے کے اور تراجو کے پلڑا میں بیٹھے بولے بولیے والے کرشن بھگوانے کی اتنا کہہ کے بیٹھ گئے اب تلسی بابا کو نمبر آؤ تو تلسی بابا بولے بولیے سیاور رام چندر کی بے ہو بیٹھ گئے اب سورجاش تو اوپر تلسی بابا اب بھاری کس کا پلڑا ہوا تلسی بابا جو نیچے ہے ارے سورجاش بولے یہ تو گڑھ بڑھ ہو گیا یہ تو ٹھیکی بولتے تھے کہ یہ چورے ہیں اس نے تو بھیج دی گرا دی میری اب تو کئی مو دکھانے کے قابل نہیں اب کہاں جائیں ہاں تلسی بولے بتاؤ کہاں بات ہے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ چورے چھوڑ جا پوجا چلو نکلو لڈو گو پال اٹھائے ہاتھ میں پکڑے اور لے کے چل دے تو ایسا بدوان کہتے ہیں کہ ہر سام بابا سورجاش کو پربو بال روپ میں درشن دیا کرتے تھے آج کرشن تو بولے رہے لیکن بابا نائے بولے رہے کرشن بولے بابا ہمائی بات تو سن لے سورجاش بولے کہاں تمہیں ہم بات سنے تم نے تو آج ہمائی تلسی کے سامنے بیستی کرائے دی کل تو بھرے سماج میں کرائے دی ہم تو کب دکھائے رہے قابل نہیں بھگوان بولے ہمائی بات تو سن لے بولے کہاں سنے ہمیں نائے سنے بھگوان بولے کچھو ہمائی بات تو سن لے ہم کچھو کہہ رہے بھو سنو بولے ہم بات بولے بابا جب آپ پلڑا میں بیٹھے تو آپ نے کیا کہا تھا بولے میں نے کہا تھا بالکرشن بھگوان کیجئے اور بولے جب تلسی بابا بیٹھے تو انہوں نے کیا کہا تھا بولے انہوں نے کہا تھا سی آبر رام چندر کیجئے بولے تو سنو سیتا رام اور تلسی داس کتنے ہوئے گئے تین اور بالکرشن تم ڈیڑھائی تو بھائے بالکرشن اور آپ ڈیڑھی تو ہوئے اگر آپ بھی کہہ دیتے بولیے رادہ بھگوانی کیجئے تو تین انہوں ہوتے اور تین برابر ہو جاتے اب جو میں ہماری گلتی کہا ہے تم نے روپ میں ہمیں بلائی ہو اور روپ میں ہم نے آپ کو درسن لیے میری گلتی نہ ہے جاؤ بابا تلسی داس سے کہنا کہ پہلے بے ایمانی ہوگی ناپتول پھر سے ہوگی پھر لڑڈو کو پالو کو ڈالو چل لے تلسی بابا نے جو دور سے دیکھو بولے بے ایمانی کو چیلہ آئے آن دے بولے ہاں پھر بیزتی کرائی ہوگی کو آئے ہوگا آرے سورداز بولے بیزتی نہیں کرانی پہلے بے ایمانی ہوگی ناپتول پھر سے ہوگی بابا تلسی داس مورک مسکرائی کہ بولے سنو مسکرائی کہ بولے سنو ان سے جا کہہ دیو کہ ہم مریادہ کے بندل میں ہیں بھائی پربو مریادہ میں رہتے ہیں ایک ہی بار عدالت میں ناپتول ہوتے دوبارہ نائے ہوتے جاں سنو مو لٹکائی کہ چلے پینچے سے کلائی پکڑی تلسی بابا نے جواب دو کہ سورداز کرشن اور رام میں کچھ بھی نہیں بٹا یہ بھی بشنو کے افتار ہے اور وہ بھی بشنو کے افتار ہے تور کمڑی جی کو یہ اتنا اٹوٹ پریم تھا کیونکہ بابا نارد نے آواز لگائی تھی